ہموش ہو جاؤ ہموش ہو جاؤ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنے والو لم یکلہو کفو انا حق نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کے اسماع میں کوئی اس کا شریک ہے انہو میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماوہ النار جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے پر جہنم کی آگ کو واجب کر دیا اس پر جنت کے باغات کو حرام کر دیا ہے یہ دعوت ہے سیدنا عیسیٰ کی دعوت ہے اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا سورہ احلاس پہ کبھی آپ نے گھور کیا سورہ احلاس پڑھنے کا ثواب دس باروں کے برابر ہے اتنی چھوٹی تھی سورہ دس باروں کے برابر کیوں سواب ہے اس لیے کہ سورہ احلاس ان تمام امکانات کے پر کل آڑے کو چلا دیتی ہے ان تمام امکانات کو گھرا دیتی ہے جہاں پر غیر اللہ کی پوجہ کے امکانات موجود ہوں کل ہو اللہ احد کہہ دیجئے اللہ اکیلہ ہے یہ کہ اللہ نیاز مند ہوتا ہے موتاج ہوتا ہے ضرورت مند ہوتا ہے لیکن اللہ سمت اللہ اکیلہ بھی ہے اللہ بے نیاز بھی ہے اللہ سونے سے بے نیاز اللہ نین سے بے نیاز اللہ موز سے بے نیاز اللہ بھوک سے بے نیاز اللہ ہر جیسے بے نیاز جو کہ اللہ ہوتا ہے اس کو بچپنے کے اندر باپ کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑاپے میں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اللہ عزل سے ہے اور عبت تک رہے گا لم یلد ولم یولد نہ وہ چنتا ہے نہ کسی کے گھر جنا گیا ولم یکلہو کفو انہت ہموش ہو جاؤ ہموش ہو جاؤ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنے والو لم یکلہو کفو انہت نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کے اسماع میں کوئی اس کا شریک ہے جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کیا تونے لوگوں سے کہا آدھا مجھے اور مجھے میری اور میری ماں کو علیہ بنا لیا جائے تو سیدنا عیسیٰ کہیں گے کہ اللہ میں ایسی بات کیوں کر سکتا ہوں جسے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے میں دطری دوحید کی بات کرتا رہا میں دطری وحدانیت کا پرچار کرتا رہا حضرات اکرامی قدر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بیغام وحدانیت کے پر جو انبیاء کی دعوت ہے جو رسول اللہ کی دعوت ہے اس کو اپنے سینے سے لگانے کی تفیق دے اور عقیدہ توحید پر قائم و دائم فرمائے و آخر دعوانا دے الحمدللہ